اسلام علیکم جی پاکستان کے لیے بہت اچھا دن انڈیا کے لیے اتنا اچھا دن نہیں کہاں سے شروع کر رہے ہیں آج انڈیا کا میچ تھا تو اس سے شروع کرتے ہیں بڑا ملک ہے اور دوسرا دن تھا وہاں پہ کیونکہ پہلا دن آپ کو پتہ ہی ہے بارش کی وجہ سے میچ نہیں ہوا تھا تو آج شروع کرتے ہیں انڈیا سے انڈیا نے ٹاؤس جیتا اور پہلے بیٹنگ کری نیو زیلینڈ گوڈ ٹاؤس ٹو لوس جملہ یہی بنتا ہے کیوں کہ عمومن پچ پہ موشر تو ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا آج تھا اور کریڈٹ گوز ٹو نیو زیلینڈ کے فاس بولرز جنہوں نے بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا بہت ہی اچھا کنڈیشن سے فائدہ اٹھایا روی شرما کا بیٹ شاٹ نکل کے ڈرائیو ماننا اور وہاں سے بال اندر آیا ساؤتی کا ساؤتی نے ایک ہی آؤٹ کرا وہ بھی روی شرما کو باقی اگر آپ دیکھیں ویرات پھولی نمبر تین پر آیا میری لیے سرپرائز تھا آہ یا یہ اٹھا دو یار سپر چٹ ہٹا دو میری لیے سرپرائز تھا کہ اس کو نمبر تین پر نہیں اپنے نمبر پر آنا چاہیدہ کیونکہ اس کے رنس نہیں ہو رہے چیز یہ سپر چٹ ہٹا دو یار میرا خیال ہے انہیں آواز نہیں جا رہی ہے یہ سپر چٹ انہوں نے لگایا واہ ہے انہیں منع بھی کر رہا ہے کہ سپر چٹ نہیں لگایا کرو یہ پتہ نہیں کیوں لگا دیتے تو میرا خیال تھا کہ نمبر تین پر راہول کو کھلانا چاہیدہ یا رشا پند کو لیکن انڈیا آپ کو پتہ ہے یہ اس وقت ٹاپ پہ ہے وہ جو بھی کر رہے ہیں عموماً تو صحیح ہو رہا تھا بنگلہ ڈیس کے اگینس بھی دو دو دن میں میچ جیتا رہے تھے تو اس وجہ سے انہوں نے کہا نہیں ہم یہ والا فارمولا یوز کرتے ہیں کیونکہ گل اس میچ میں نہیں تھا اور سرفاز خان کھل لائے تھے تو آ جاتا ہوں جی جس طرح ہینڈری نے اپنا اپنا ساؤتی نے ایک آؤٹ کرا ویلو روک نے چار آؤٹ کرے اٹھارہ رن دیکھے پندہ رن دیکھے پانچ آؤٹ کرے ہینڈری نے ویری ویل بورٹ جی اور سب سے بڑی بات 31.2 اوور میں انڈیا کی پوری ٹیم آؤٹ ہو گئے ایک ٹائن پہ جب لنچ ٹائن پہ چھے آؤٹ ہوئے تو ایسا لگ رہا تھا شاید ایشوین اچھا کھل جائے لیکن نہیں ان کا جو اسپورٹ تھا بالنگ کا وہ بہت ٹاپ کلاس تھا اور چیزی سے بات ہے کوئی بھی نہیں سوچ رہا ہوگا کہ ایک دن جس گرانڈ پہ بارش ہوئی ہو اور میچ ضائع ہو گیا ہو اس کے بعد اس طرح کی کنڈیشن اور انڈیا یہ والا بلنڈر کر دے ٹاوز جی کے بیٹنگ کرنے کا میری نظر میں بلنڈر تھا کیونکہ اس پچھ پہ موششر زیادہ تھا اگر آپ ابھی دیکھیں جب نیوزیلینڈر نے بیٹنگ کر رہی تو بڑے آرام سے بال بیٹ پہ آرہا تھا آرام چونہوں نے اسپینڈرز کو بھی ڈومینیٹ کرا فات بولرز پہ بھی ان کی ڈومینیشن تھی ایک سو اچھی پہ تین آؤٹ ہونا جو آخری سکور میں نے دیکھا تھا بیڈ لائٹ پہ جب بند ہوا تھا تو بھائی کریڈ دینا چاہیے نیوزیلینڈ کو اب کل کا جو لنچ کا سیشن ہے نا اگر انڈیا اس سیشن میں ساتھ آؤٹ نہیں کرتا تو انڈیا بہت پیچھے چلا جائے گا اسپیچلی جو ان کے اسپینڈرز کو روینڈرہ کھیل لائے اور ابھی مچل کھیل لائے اور جس طرح کی وہ شورٹ کھیل لائے ہیں اس حساب سے میرا خیال ہے کہ انڈیا کا پابلم ہوگی فنڈلنگ انڈیا کی اب تو مارک نہیں تھی روہیت شرما کے مجھے ایسا فیل ہو رہا کہ ریفلیکچس تھوڑے ویک ہو گئے ہیں بیڈنگ میں بھی اور سلپ میں بھی دو کیچ چھوٹے ایک جڈے جا سے رن آؤٹ بہت بڑا رن آؤٹ چھوٹا جو کونوائی کونوائی جو ہر جگہ فیل ہو رہا تھا آپ دیکھیں ہر ملک میں وہ فیل ہو رہا تھا چاہے وہ سری لنکا ہو چاہے دوسری جگہ ہو لیکن انڈیا اس کو بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے آئی پیل میں اسے بہت رنس کریں اور آج جو اس نے نائنٹی ونگ کریں جس میں گیارہ چوکلے اور تین چھکے ٹاپ کلاس بیٹنگ کری ہے روینڈرہ اچھا کھیل لائے اب دیکھیں گے روینڈرہ کس طرح کھیلتا ہے کس طرح ڈومینیٹ کرتا ہے سب سے بڑی بات ڈومینیشن کتنی رہتی ہے روینڈرہ کی وہ دیکھنی پڑے گی ہے تو کلاس پلیئر اپ کامنگ پلیئر ہے ویلیم سندھ نہیں ہے اس کے بعد اپنا نیو زیلینڈ ڈومینیٹ کر رہا ہے سوچنے والی بات ہے بسے میرے لیے تو بہت زیادہ سوچنے والی بات ہے کیونکہ میں تو یہ ایکسپیٹ نہیں کر رہا تھا کہ انڈیا اس سر آؤٹ ہو جائے گا بھومرہ کا تھوڑا بعد میں ریورٹ ہوا تھا جب لائٹس آن ہوئی تھی اب صبح کس طرح کینگ کی باولنگ ہوتی ہے لیکن صبح کے جو دو گھنٹے ہیں اگر انڈیا اس میں کم بیک نہیں کرتا تو انڈیا سے یہ میچ بہت دور چلا جاتا ہے چلا جائے گا آجاتا ہوں جی ایک چیز اور آپ سے کہتا چلوں کہ سب کو پتا ہے انڈیا 36 پہ آؤٹ ہوا ہے آسٹریلیا کی اگرز اس کے بعد وہ سیریز جیتا تھا سب کو یاد ہے نا اس کے بعد 42 پہ انگلینڈ کی اگرز بھی 1974 پہ آؤٹ ہوا ہوا ہے اور آج 46 پہ آؤٹ ہوا ہے اس کا مطلب 36, 42, 46 لیکن اس کے بعد بھی اس وقت ورڈ کی کرکٹ پہ راج کر رہا ہے اس کا مطلب کچھ کیوں ہے اور اب انڈیا کو اس اسٹیج پہ پہنچ چکا ہے انڈیا تو اس کو ہار سے ڈر نہیں لگتا انہوں نے اپنا ایک سیٹ اپ بنایا ہوا ہے کہ ہم نے اسی سیٹ اپ سے کھیلنا ہے جہاں تک رہی بات 46 رنس کی اس میں اگر آپ دیکھیں تو 20 رنس رشاپند کے ہیں اور 13 رنس جسوال کے ہیں باقی میں خیال ہے 21, 22 رنس کی پارٹنرشپ ہوئی تھی باقی اس کے بعد کوئی بھی نہیں آیا جس میں پانس زیرو ہیں تو لہمہ فکریہ ہے جی دوسری طرف پاکستان میں جو ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے وہ بہت ہی شاندار آج 16 وٹے گری ہیں تو انگلیش کمیٹیٹر اور انگلیش کے جو پرانے ایکس کرٹیٹر ہیں وہ صرف ایک ہی بات کو رو رہے ہیں رونا دھونا جو بولتے ہیں جس کو کہ ساتھوے دن کی پیچ آٹھوے دن کی پیچ نوے دن کی پیچ ارے بھائی دونوں کے لیے برابر ہے نا اگر اسپنج وکیٹ ہے تو کیا انڈیا میں اسپنج وکیٹ نہیں بنتی جب ایشن ٹی میں انگلینڈ میں جاتی ہیں تو وہاں پہ سیمنگ کنڈیشن نہیں ہوتی ہوتی ہے تو اب جو پیچ بنی ہے ہوم ایڈوانٹیج اٹھایا ہے اور کریڈٹ گوز ٹو جی آکیب جاویز اینڈ کمپنی جنہوں نے بھرپور طریقے سے زور دیکھے منجمنٹ کو بولا کہ نہیں ہم ٹیم دیں گے ہمارے یہ لڑکے ہیں اس میں انہوں نے بابر کو بھی نہیں رکھا شائنگ کو بھی نہیں رکھا اور نسیم شاہ کو تو انجری ہے اور سرفراز اپنی پرسنل وجوہات کی وجہ سے نہیں رہا ٹیم کھلانا آپ کا کام ہے تو پہلے بھی ایسے ہی ہوتا تھا جب سے یہ دو تین سالوں سے یہ آئے نا نئے نئے سیلیکٹرز جو ڈیٹا بیس ہیں تو وہ کوئی ہیلپ ہیلپر جو ہوتے ہیں وہ بھی سیلیکٹرزنگ ایمیٹی میں آ جاتے ہیں تو آکی کوئی اچھا فیصلہ ہے اور وہ پیک کیا کامران گلام کھلا ڈیبیو میں سو آج بھی اچھا کھلنا تھا آؤٹ ہوا اور نومان علی کا کمبیک کرایا ساجد خان جس نے سات آؤٹ کرے ایک سو گیارہ رن پہ پہلی باری میں اس وقت اور اپنا زائد محمود سے آؤٹ نہیں ہوئے تو اس وقت پاکستان میں تو دس کی دس وٹے سمینر نے لی اور نیوزیلینڈ کی دس کی دس وٹے آج آتا ہوں جی ساجد خان کی بولنگ پہ کیا بولنگ کریئے جی اس نے وہ ڈڑا نہیں کیونکہ وہ ڈڑتا نہیں ہے وہ پٹائی سے خوش ہوتا ہے میں نے عموماً محروم شین وانگ کو بھی دیکھا ہے ملی درنگ کو بھی دیکھا ہے وہ پٹائی سے نہیں ڈڑتے تھے وہ خوش ہوتے تھے کہ بیٹسپن ہمیں مار رہے تو اب آؤٹ ہوگا تو ساجد کا بھی یہی رول ہے دومسٹک میں جب اس کی پٹائی ہوتی تھی نا یہ خوش ہوتا تھا کہتا کوئی مجھے مارے گا تو وہ آؤٹ ہوگا مجھے وکٹ دے گا اور بیٹنگ بھی بہت اچھی کرتا ہے آج دیکھیں پہلی باری میں نومان نے اچھی بیٹنگ کری جو پارٹنرشپ لگائی تھی فورٹین آئین کی وہ ٹرننگ پوائنٹ صاحبت ہوا اب نومان کو پہلے بھی جائے تو وہ جلدی آؤٹ ہو گیا ساجد نے اچھے بیس اکیسن کرے لیکن جو پارٹنرشپ سلمان علی آگا کے ساتھ کری وہ ٹاپ کلاس کری اور سب سے بڑی بات جو 63 دنگ کرے سلمان علی آگا نے تیل انڈرس کے ساتھ ملکے وہ ٹرننگ پوائنٹ ہوگا سعود نے کرے جی 31 آؤٹ ہو گیا لیکن یہ پچ پہلی باری میں تو آپ بول سکتے ہیں کہ بیٹسمن ہو کے لیے اچھی تھی اب اور ایسا ایسا خراب ہوگی میری لئے سرپائز پیکنج تھا جو آج ہیوی رول لیا بین سٹوپ نے لینا نہیں چاہیتا پتا تھا کہ پھر چوٹی ہوئی ہے اور توڑنا چاہیتا تھا کیونکہ ابھی تھنڈ نہیں ہے ملتان میں اور جس طرح کہ پاکشان کے سپینرز ڈومینیٹ کر رہے ہیں اس حساب سے تو بلکل نہیں کرنی چاہیتا آج آدھاؤں جی پاکشان آؤ گوا ہے 221 پہ اور جس میں میں نے بتا جیے سلمان نے تریسٹ کرے سعود نے 31 کرے شویب بشیل نے تین آؤٹ کرے شروع کے اس کے بعد اس کو چینج کر دیا پورے میچ میں اس نے چار آؤٹ کرے آخری بگیر اس کی نومان علیگی تھی اور اس کے بعد ملیچ نے تین آؤٹ کرے کارز پسند آیا جی مارکوٹ کی کمی اس نے محسوس نہیں ہونے دی اور پوٹس نے ایک آؤٹ کرا لیکن کپتانی اتنی اب تو مارک نہیں ہوئی مجھے آج بین سٹوپ کی کپتانی پسند نہیں آئی جس طرح کہ اس نے شویب بشیل کو ریس کر آیا فود بالنگ کرنے آ گیا آبسٹم پیک کر رہی تھی اور تھوڑی سی لیک سائٹ پہ بالنگ کر رہا تھا میرے لیے اتنی اچھی کپتانی نہیں تھی اور یہ کپتانی جو آج بین سٹوپ نے کری مجھے ایسا لگتا ہے کہ کل پاکسند کے فیور میں جائے گی کیونکہ ابھی دو آؤٹ ہو چکتے چھتیس پہ دو آؤٹ ہیں انگلینڈ کے جو روٹ اور آلیف پاپ جو اس پینزرز کو دونوں بہت اچھا کلتے ہیں یہ کل اگر جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں تو پاکستان کل ٹائ ٹائ پرش کر دے گا اس وقت گاڑی میں پاکستان کے پلے پاکستان کی منیجمنٹ بڑے آرام سے بیٹھی ہوئی ہے اور ساجس ہنگ گاڑی چلا رہے ہیں اور چھت پہ بٹھایا ہوا اس ٹائم پہ انگلیش ٹیم کو کیا انگلیش ٹیم کل کمبیک کرے گی چھت سے اتر کے اٹیک کرے گی پاکستان پہ کیونکہ ڈکٹ آؤٹ ہو گیا اور جیک رولی آؤٹ ہو گیا جو ان کے مین فلیر ہوتے ہیں جو کاؤنٹر اٹیک کرتے ہیں سپینر پہ وہ نہیں کر پائے وہ جلدی آؤٹ ہو گئے کیونکہ چوتی باری تھی پاکستان نے جی آج کے دن ٹوٹلی ڈومینیٹ کرا ایک ٹائم پہ ایسا لگا جہاں پہ ایک سو پچیس پہ پانچ آؤٹ تھے کہ نیوزیلینڈ اپنے انگلینڈ ڈومینیٹ کر رہا ہے لیکن بلینٹ پارٹنرشپ جو آگا اور ساجد خان کی ہوئی ہے اس نے میچ کو پاکستان کی طرف کر دیا ہے اور دو آؤٹ ہونے کے بعد تو لازمی بات ہے پاکستان کی طرف جاتا ہے چلیں جی انشاءاللہ تعالی آج آپ لوگ کے ساتھ لائیو جو رہے ہیں نیٹ اچھا چل رہا ہے ایک دو سوال لے لیتے ہیں عبداللطیف چلمی مہی صاحب بولنے ہیں باتشدائی پلیز سارٹ آباؤٹ سرفاز کان سرفاز اچھا پلے رہے لیکن بیٹ شاٹ مارا سرفاز نے جس طرح روش شرمہ نے مارا بیٹ شاٹ سرفاز نے بیٹ شاٹ مارا جسوال کا بہت اچھا کیچ ہو گیا میں خلاف سرفاز انڈیا والے ہی کی بات کرے نا اچھا جی محمود احمد صاحب بولنے ہیں پاکستان ون لوڈنگ اچھا زبردست یہ جیت پاکستان کی عوام کے لیے بہت ضروری ہے بہت ساری تصویریں سامنے آئی ہیں پاکستان جیتے گا تو کامران گلام اور ساجد خان اور نومان علی کی وجہ سے جو دومیسٹک کے پلیئروں میں سیڈنیس دینا کہ ہمیں چانس نہیں ملتا پرفارمس کے بعد اب ان کے دل کھلیں گے کہ اب ہم پرفارمس کریں گے تو ہم ٹیم میں آ سکتے ہیں یہ اچھا سائن ہے یہ ہونا چاہیے جی اکاج دیپ صاحب آپ اپنا نمبر بیجدہ ہم آپ کو دے دیں گے امیت رپاتی پاکستان نہیں جیتے گا امیت رپاتی صاحب بول لیں ہم دیکھیں گے رپاتی صاحب کل اس پر بات ہوگی امیت رپاتی میں نام لکھ لیتا ہوں صحیح ہے یہ آپ میں بولا ہے پاکستان نہیں جیتے گا صحیح ہے اگر آپ پاکستان نہیں جیتا تو آپ کے نام سے تعلیم بجائیں گے ہم صحیح ہے بھئی اور اگر پاکستان جیت جائے تو پھر آپ تعلیم بجائیں دیجئے گا وادہ رہا اچھا عبداللدیم صاحب کہنا ہے سرفاز ہمیشہ ایگریشن کے ساتھ کھلتا ہے لیکن کنڈیشن بھی ہوتی ہے کنڈیشن بھی دیکھتے ہیں آیا پاتھا پچھا ہے یا سیم اچھا ہو رہا ہے لیکن جہاں فس کے بول آتا ہے وہاں پہ انداب چھوٹی نہیں مارتے بھائی ہمیں تو یہ تھوڑا سا وہ ہے جیت ستا ہے انڈیا کل لنچ سے پہلے آؤٹ کر دے انہیں لنچ سے پہلے آؤٹ کرتا ہے دو سو کی لیڈ ہوتی ہے لمبا کھیلے آخری دن انہیں دے دے پونے دو سو دو سو رن اوپا کر کے کیونکہ بول جس طرح نیچے بیٹھ رہا ہے اور بول سپن ہونا شروع ہو گیا ہے دوسری دن مطلب پہلا دن ہے تو جیت ستا ہے لیکن لنچ سے پہلے آؤٹ ہوں تو لنچ تک بھی آؤٹ ہو تو جیت ستا ہے ادروائز پھر انڈیا کو پہلے دو سو رن ہتارنے ہوں گے اس کے بعد پھر دیر سو پونے دو سو کی لیڈ بھی چڑھانی ہوگی تو یہ ایک مطلب ایک ماحول بن سکتا ہے لیکن اس کے لیے ضروری ہے پہلے کہ پہلے سیڈی کیا ہے کہ لنچ تک انہیں آؤٹ کرے یہ آپ لکھ لیا ہے جی آپ کو وارس ایپ نمبر لکھ لیا ہے ہماری ٹیم آپ سے کانٹک کر لے گی جناب علی تابیر سمرات صاحب بول لیں پاکسیان کو جیتنا چاہیے from انڈیا thank you very much جیتنا چاہیے جی کلیم نواز صاحب thank you very much عبداللطیف صاحب thank you very much آپ کا محمود احمد صاحب بولنے کے بیٹنگ کرنے کے بعد فورٹی سٹس پہ آؤٹ ہوگا ہوتا بھئیہ موسٹر زیادہ تھا پچھ پہ سنی دباس صاحب بولنے باسد بھائی بابر کی ٹیم میں کیا جگہ بنے گی اس کی جگہ ہے یار یہ مت بولیں وہ رہے گا آج اے گا دو ٹیس میس کے بعد صحیح ہے وائیڈ بول کا کیپنگ کون سلمان آگا اور رضوان میں سے کوئی بنے گا صحیح ہے بھائی چلیں بھائی آج ہم آپ کے ساتھ لائیو جو نے چھوڑا چھوڑا وہ کریں آنند بھی باسد صاحب جی فرمائیے رضوان کیسے آؤٹ ہوا بول ہاتھ سے کھیل گیا پاؤں نہیں چلا ہاتھ سے چلا گیا بول کے اوپر اس لیے آؤٹ ہو گیا کون کی چیز نوٹ گوڈ فور بیڈنگ اور گوڈ فور بولنگ لکھو دو محمود احمد صاحب شرمہ جی ہائے گنیش شرمہ صاحب ہائے کہہ رہے ہیں چلیں جی چلتے ہیں پھر انشاءاللہ کل ملغات ہوتی ہے اس دعا کے ساتھ دنیا میں جتنے لوگ بیمارے اللہ تعالیٰ انہیں صحیح دے پاکستان کا محصہ کل ہی ختم ہو جائے گا اللہ حافظ